اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو ساؤت کنگ سے جو سٹف ہم آیا ہے اس کی شرٹ کی کٹنگ دکھا رہے ہیں جو کہ بہت خوبصورت سٹف ہے اس کی سمپل طریقے سے میں وان کٹ آپ کو رومال کٹ بجی سے بولتے ہیں وہ شرٹ دکھا رہی ہوں اس میں ہم ڈوٹس کے سلیوز یوز کریں گے اور زائن کے لیے ہی یعلا کپڑا یوز کروں گی سٹائلیش بازو کے میں ویڈیو پارٹ ٹو میں دکھاؤں گی صرف شرٹ کی کٹنگ آپ کو اس میں پارٹ وان میں دکھ ہوں گی تو اس کی ٹوٹل لیندھ کپڑے کی ایک وان میٹر ہے اس کی جتنی لیندھ ہے میں اتنی ہی رکھوں گے اور اس کو صرف سٹائل چینج کروں گی اس کا ٹوٹل کپڑے کا پہلے ہم ہاف نشان ایسے کر کے لگا لیں گے تاکہ ہماری شرٹ کی کٹنگ جو بھی کرنی ہو جتنی بھی لیندھ کی ہو وہاں سے ہم ایسے سینٹر میں نشان لگائیں گے اور پھر اس کے بعد شرٹ کی کٹنگ کریں گے تاکہ یہ والا جو اوپر کا حصہ ہمارے پاس کپڑے کا بچے وہی ہ ہم نیچے کی سائیڈ اٹیچ کر لیں اس حصے میں اور ہمارے فلیر یعنی گھن شرٹ کے بہت پیارے سے سٹائلش آپ ڈاؤن لگیں تو اب اس کی شولڈر آرم ہول اور اس کی کٹنگ آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں شولڈر کی ویڈھ لوں گی سیون انچ اور سیون انچ ہی ہی میں میں نے آرم ہول لینا ہے اس کے بعد چیسٹ کی فٹنگ جو آپ نے رکھنی ہو میں اس کو نائن انچ یعنی کے ایٹین انچ کا نشان لگا ہوں گی یہاں سے اور یہاں سے سیکس انچ تک جو سٹیٹ نشان ہے یہاں سے ہم سیون انچ کا نشان لگائیں گے اور اس کو بلکل ٹرائینگل کی طرح یہاں جو نشان ہے اس کو ٹرائینگل یہاں تک کروں گی اور یہاں سے ایسے یہ دیکھیں یہ کٹ اور یہ کٹ آپ کو نشان اتنا نظر نہیں آرہا ہوگا یہ لیکن میں آپ کو کٹنگ کرتے میں دکھاؤں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا شولڈر سیون انچ آرم ہول بھی ہم نے سیون انچ ہی رکھنے ہیں موسیقی موسیقی آرم ہول تھوڑے سے آپ گہرے بھی کر سکتی ہیں می بھی کی ہے چاہے تو آپ گہرائی کر لیں چاہے نہ کریں موسیقی 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 اب یہ دیکھیں بلکس سمپل طریقے سے وان کٹ شرٹ کتے کم ٹائم میں کٹنگ ہو گئی اب اس کی جو ڈزائننگ مین ہے جو ہم نے سلیوز کا آپ کو کپڑا دکھایا تھا اس کے کپڑے میں سے ہی ہم نے 3 3 انچ کی اس طرح کی سٹیٹ پٹی کٹنگ کر لیا ہے پورے ہی ارز کی یہ بھی اسی طرح کا بڑا ارز کا کپڑا ہے تو ہم یہ تمام پٹیوں کو کچھ اس طرح سے اٹیج کریں گے سلائی میں دیکھو ہماری فٹنگ ہو جائے گی شرٹ کی تو یہ ہم نے ایدھر اور اس سائیڈ ایسے فولڈ کر کر لگائیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹائلیش شرٹ بن جائے گی اور بہت ہی پیاری لگے گی اس لئے کنٹراسٹنگ میں سلیوز بنائیں گے اور سلیوز بھی آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ دکھاؤں گی بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آج آپ کو کٹنگ دکھائی ہے اور اس کا نیک لائن آپ کی اپنی چوائیس ہے جیسی آپ کرنا چاہیں آپ چاہے راؤنڈ بنا لیں بی بنا لیں چاہے کوئی بھی اور بھی سٹائل بنا سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی پہنچ بغیرہ ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کا نیک لائن ہم تھوڑا چھوٹا سا فرنٹ کا وی بنائیں گے اور چاہے آپ راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں چاہے وی بھی آپ کی اپنی چوائیس ہے بیگ میں تھوڑا سا سٹائلش بناؤں گی تاکہ ہمارا نیک لائن بہت پیارا سا سٹائلش بن جائیں یہ دیکھیں دونوں ہی پیسیس کو میں نے ایسے ڈبل ہولڈ کیا آپ کی اپنی چوائیس ہے فرنٹ کا راؤنڈ اور بیک کا وی کر لیں چاہے فرنٹ کا وی اور بیک کا راؤنڈ کر لیں یہ دیکھیں بھی بار یہ پہلے فرنٹ کٹ کیا ہے چاہے آپ وی کرنے چاہے راؤنڈ کر لیں جو ہمارا بی ہے وہ ہم بیک سائیڈ رکھیں گے اور اس کے بیک سائیڈ پہ سیلٹ بھی کھولیں گے اس میں چاہے تو آپ لپس اور بٹن لگا سکتے ہیں چاہے اور ڈیزائنگ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مردی ہے شٹوں کو ڈیزائنگ کرنا بہت ایزی ہے آپ اپنے ٹریک سے بھی کر لیا کریں بگنرز کو ہم بتاتے ہیں اس میں بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ یہ لپس والا گلہ بنے گا بیک سائیڈ کا اب یہ دیکھیں نیک لائن میں نے بیک کی بھی اور سلٹ اوپن کیا ہے آپ کی اپنی چوائی سے سلٹ کہاں تک رکھنا چاہتی ہیں یہ میں نے فٹنگ تک کٹ کیا ہے اب جو ہم نے اس طرح کی پٹی ہیں یعنی یہ سٹریپس کٹنگ کی تھی اس کو ہم آئرن کی مطلب سے ایسے پریس کریں گے اور اوپر کی سائیڈ سلائی لگائیں گے بلکب کناری کی اور اس پہ نائف پلیٹ بہت ہلکی زیادہ گہری نہیں بہت ہلکی ہلکی سی ایسے نائف پلیٹ اس کی نیک لائن میں بیک سے ہوتے ہوئے فرنٹ اور فرنٹ سے ہوتے ہوئے پھر بیک تک لگائیں گے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش یہ نیک لائن بن جائے گی اور بہت ہی پیاری بھی لگے گی اس طرح سے جب ہم نیک لائن بنائیں گے اس کے بعد میں آپ کو سلائی کے بعد بھی تمام چیزیں اس کی دکھاؤں گی کہ کیسے کیسے ہم نے اس کو سٹیچ کیا اس میں آپ لپس والا گلا بھی بنا سکتی ہیں چاہے تو سیم کلر کی پائپ بھی نیوز کر سکتی ہیں چاہے آپ تھوڑی سی ڈارک کلر کی کیونکہ اس میں جو پرنٹ ہے لائٹ اینڈ ڈارک چاہے یا آپ کے اپنی چوائس ہے دونوں کلر کی بھی لپس لگا سکتی ہیں ایک کلر کی بھی اب یہ تقریبا ہم نے شیٹ کی کٹنگ مکمل کر لی ہے اور اس کی سلیپس کی جو کٹنگ ہے پارٹ ٹو میں دکھاؤں گی اور اس کی سٹیچنگ پر دکھاؤں گی اب یہ شیٹ ہم نے مکمل کر لی ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے تیار ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سٹیپ بائی سٹیپ پائپین بٹن یوز کیے ہیں نیک لائن میں فریل چھوٹی سی اٹیچ کی ہے اور سلیوز کی ڈیزائننگ ہم نے پارٹ ٹو میں دکھائی ہے آپ کو سلیوز بہت ہی پیاری سے سٹائلش سے ہیں اور شیٹ بھی بہت ہی خوبصورت تیار ہوئی ہے کیونکہ یہ کپڑا بہت ہی پیارا سٹف ہے بہت ہی پیارا سا ہے اس میں ہم نے ڈیزائننگ شرٹ ڈیزائنر شرٹ کو ایسے بنایا ہے کہ خوبصورت بھی لگے اور بہت ہی پیارا ہے پہننے کے بعد بھی شرٹ بہت ہی پیاری لگے گی اور لگتی بھی ہے ڈیزائنر شرٹ وان کٹ بھی بولتے ہیں سے ہینکی شرٹ بھی بول سکتی ہیں اگر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ سٹف اچھا لگے تو ضرور کمرٹس پہ بتائیے گا اور اس کا لنک میں نے ڈیسکریپشن میں دیا ہوا ہے ساؤت کینگز کا اگر آپ کو منگوانا ہے تو آپ بھی وہاں سے یہ تمام چیزیں منگوا سکتی ہیں نیک لیس لیسیز بغیرہ جو بھی آپ کو سٹف بغیرہ منگوانے ہوں بہت ہی اچھی چیزیں ہیں امید آپ کو بھی پسند آئیں گے اگر آپ کو تمام چیزیں اچھی لگے منگوا سکتی ہیں یا میرے ہی لنک سے آپ منگوا سکتی ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ڈیزائنگ اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس پہ اوکے جی اللہ حافظ سکتی ہیں ڈسکاؤنگ ڈیزائنگ سکتی ہیں ڈیزائنگ 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 کمونگ